بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اینڈ جسٹس کی ایک اور ویڈیو کے ساتھ میں ہوں ایڈوکیٹ علی اتزا امیت ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے تو آج ہم بات کریں گے کہ ایف آئی اے کن کن جرائم کی سماعت کرتی ہے تو ویڈیو کی طرف جانے سے پہلے میری اپنے ویور سے سبسکرائبر سے ہمبلی اگزارش ہے کے ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور سبسکرائب کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ مستفید ہو سکیں تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے کہ ایف آئی اے کیا ہے ایف آئی اے ہے فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی مطلب کہ کیوں اب فیڈرل انویسٹیگیشن انویسٹیگیٹنگ ایجنسی بنائی گی جب ایک آرڈنری پلیس ہماری موجود تھی تو کچھ آفینس ایسے تھے جو آرڈنری پلیس کی جورسٹیگشن میں نہیں آتے اس لیے فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی جو ہے اس کا کام ہے جو آفینس عام تھانے میں جا کے ان کے افیار نہیں کروا سکتے ان کی سماعت ایف آئی اے کرتی ہے اب جب فیڈر انویسٹیگیشن ایجنسی ہے اس کے تقریباً ڈیویزن لیول پہ یہ کورس موجود ہیں ڈیویزن لیول پہ ان کے یہ تھانے موجود ہیں ان کے افصیز موجود ہیں ایف آئی اے کے دو ونگ ہیں آج کے لیے ایک جو سب سے فال ونگ ہے وہ ہے سائیبر کلائنزنگ اور دوسرا ہے ایک جنرل ونگ ان کے کیا کیا کام ہیں اگر کوئی بندہ آپ کو سوشل میڈیا پہ حراسہ کر رہا ہے آپ کو بلا وجہ ٹیکسٹ کر رہا ہے فیس بک پہ آپ کی آئی ڈی کا غلط استعمال کر رہا ہے یا بزریہ سوشل میڈیا کسی بھی قسم کی آپ کی ریپیوٹ کر رہا ہے آپ کا ویٹس ایپ ہیک کر رہا ہے آپ کا ویٹس ایپ پہ میسج کر رہا ہے تانگ کر رہا ہے تو آپ گذر کمپلین کریں گے تو اس کے لیے آپ ایک اپلیکشن لکھے ایف ای ای سابر کرائی ونگ میں ساب میٹ کروائیں گے ایف ای ای سابر کرائی ونگ کے پاس ایک جدیر ٹکنالوجی ہے وہ اس کے ذریعے ٹوٹلی اس بندے کا ڈیٹا ٹریس کرتی ہے اور پھر اس کے خلاف کاروئی کرتی ہے ٹھیک ہے دوسرا ہے ایک جینرل ونگ اس کا جینرل ونگ میں یہ چیز آ جاتی ہے کہ اگر کسی بندے نے آپ کو کال کیے کہ فلان جی آپ کا نام نکلا اتنے پیسے جمع کروائیں میں بول کی طرف سے بات کر رہا ہوں یا کسی ہور پروگرام کا حوالہ دیتے ہیں اس کی طرف سے بات کر رہا ہوں ٹھیک ہے آپ پیسے جمع کرواتے ہیں بات میں پتہ چلتا کہ یہ تو کوئی چیز ہی نہیں تھی یا فیس بک پہ جس طرح آپ موسٹری آج کل ایپس آتی ہیں کہ آپ اگر آپ نے لون لینا ہو یا آپ نے گرڈ لینا ہو یا فنانسنگ کے لیے کوئی بھی آپ کو لون چاہیے تو ہم سے رابطہ کریں وہ سادہ لو جو ہوا میں ہماری لالچ میں آکے ان سے رابطہ کر دیئے وہ آپ کو کہتے ہیں کہ بیس پرسنٹ یا تیس پرسنٹ پہلے جمع کروائیں آپ پیسے جمع کرواتے ہیں اس کے بعد جب کچھ بھی نہیں ہوتا آپ کے ساتھ سکیم ہو جاتے ہیں فراد ہو جاتے ہیں تب آپ کے پاس کیا رحمٹی ہے تو اس کے لیے آپ جنرل لینگ جو افعیے کا اس کو اپلیکیشن دیں گے ٹھیک ہے اسی طرح اگر کسی بندے نے آپ سے مزریہ کال ایجیز کیش یا آپ کے بینک اکانٹ سے پیسے نکلوا لیے اس پر بی افعیے کا جنرل لینگ ہے وہ کاروائی کرے گا ٹھیک ہے اس کے بعد کچھ لوگ کرتے ہیں کرنسی ایکسچینج کا کام ٹھیک ہے کرنسی ایکسچینج کا کام کرنے کے لیے جو سٹیٹ بینک ہے وہ مجال تھارٹی ہے وہ علاو کرتی ہے کون بندہ کرنسی کا یا پرائیس بانڈ کا کام کر سکتے ہیں موسٹلی ہماری سوسائٹی میں لوگ ان لیگلی طور پر کام کرتے ہیں لیکن اگر کسی بندے کے پاس آتھارٹی ہے سٹیٹ بینک کا لیٹر مجود ہے تو وہ تو لیگل ہے ایف ای اے ان ایسے جو بھی لوگ بغیر سٹیٹ بینک کے لیٹر کے کاروپار کرنے کرنسی کا یا دوسرا کوئی بھی کاروپار کر رہے ہیں تو جو سٹیٹ بینک ہے وہ کمپلینٹ دائر کرے گی ایف اے اے میں کہ اس بندے کے خلاف کاروپار کریں کہ یہ سٹیٹ بینک کی اپروول کے بغیر پرائیس بانڈ کا یا کرنسی ایکسچینج کا کام کر رہا ہے ٹھیک ہے تو فیڈر انویسٹیگیٹنگ ایجنسی پریکٹس یہ چل رہی ہے کہ وہ اہمی ہر کسی بندے پر جو کرنسی کا ایکسچینج کا کام کرتے ہیں اس پر ایف اے ایر دیتے ہیں اس پر ایف اینس لگاتے ہیں چار پانچ آٹھ اور تیس ہے فارن ایکسچینج ریگولیشن ایکٹ نائنٹین فورتی سیون کے ٹھیک ہے ساتھ میں وہ عام جو ہماری پی پی سی ہے اس کے دو جرم لگا دیتے ہیں چار سو بیس لگا دیا چار سو اٹھاٹھ لگا دیا ایک سو نو لگا دیا لیکن فیڈر انویسٹیگیٹنگ ایجنسی جو فارن ایکسچینج کا کام کرتے ہیں یا پرائز بانک کا کام کرتے ہیں ان کی کمپلینٹ سی رفور سے سٹیٹ بینک کرے گا تو وہ فیڈر دے سکتے ہیں انہیں تو نہیں دے سکتے ہیں ادھر وائز مجسٹریٹ کے ان کو مجسٹریٹ سے اجازت لینی پڑے گی ایف ایے والے اس طرح نہیں کرتے ہیں یہ اس طرح ہر آسان بھی کرتے ہیں تو آپ کے پاس یہ ریمڈی ہے آپ انہیں کہہ سکتے ہیں کہ آپ کے پاس کدھر سٹیٹ بینک کی کوئی ہے کمپلینٹ مجود یا آپ کے پاس کمجسٹریٹ کی آرڈر ہے کہ آپ ہمارے خلافہ فی آر چاک آؤٹ کریں تو یہ جو جنرل ونگ ہیں اس کے پاس بے اختیار دائرہ کار اس کی سماعت کا اگر کوئی آپ نے باہر جانا ہے کسی بندے نے آپ سے پیسے مانگے کہ میں آپ کو بار پچھوا دیتا ہوں ویزے کے بہانے سے فراڈ کر لیے تو امیگریشن آرڈیننس کے تحت اس پر فی اے ای کاروائی کر سکتی ہے تو امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی شکریہ اللہ حافظ